جی اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل پیجنز گیلری امید کرتا ہوں کہ سب دوست بھئی خارفریہ سے ہوں گے فٹ فارڈ ہوں گے لیں جی موزم نے جنڈی ماری ہے اوپر چیک کریں گے رہا بیس کبوتروں کو پلہ مارا ہے بیچ میں نئے پرانے بچے سارے بیچ میں ہیں ہو گئی سب ادرنگواری اوپر لیں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس میں نئے پرانے بچے سارے میکس ہیں بیس کبوتر اڑائیں ہیں مار 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 جنڈی مار جو بیٹھ رہا ہوں نے بیٹھنے دیں وہ ادھر ادھر بیٹھ جائیں گے بس کرو پھر اڑا دینا باہر نہیں ابھی آپ کو ابھی آپ کو شوق کرواتے ہیں جی لال آنکھو والے کسوری کمگر کبوتروں کا رو راضی کرنے والے کبوتر رو راضی ہو جائے گی انشاءاللہ دیکھ کے ایسے کبوتروں کا آپ کو شوق کروائیں گے آج یہ دیکھیں ماشاءاللہ گھر کے بچے وہ ہے اس کا حسائی والا وہ جو طفان کے بعد بچہ واپس آیا تھا وہ پھر گیا ابھی تین چار دن پہلے جو طفان آیا تھا دوستو اس میں دو بچے گئے تھے جو کہ ایک طفان سے پہلے آ گیا تھا واپس اور ایک طفان کے بعد آیا تھا واپس تو ماشاءاللہ وہ بچہ بھی ابھی اڑا دیا ہے جنڈی مار دیا اس کو بھی وہ پھر رہا ہے وہ دیکھیں وہ ہے سبز رنگ والی اچھی ہو گئی ماشاءاللہ زیرہ بھی اچھا ہو گیا سبز رنگ والی وہ اوپر چلے گی ہے ہاں زیرہ بچہ گھر والا جو ہے گولڈن کا وہ پھر رہا ہے وہ سبز رنگ والی اچھی ہو گئی وہ سائیں والا بھی اچھا ہو گیا وہ ہے سائیں والا یہ جنہیں چھات پہ چھوٹا تھے گڑا لیا یہ لیں دوستو ویڈیو ذرا لیندھی ہو جائے گی اگر ان کی بناتے رہے آپ کو کب اترہ بھی تھوڑے بیٹھتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو کسوری کمکر کبودروں کا شوک کروائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دوستو بھائیوں کی نارو رہے ہیں ہاں ادھر نہیں ادھر تیتنی ابھی اوپر والوں کا دیان رکھیں وہ چلا گیا اوپر سائیں والا لیں جی دوستو یہ نرکا شوک کریں یہ نرکا شوک کریں یہ نرکا کسوری کمکر بہت ہی آر میار والا ماشاءاللہ آپ کو شوک کرواتے ہیں اس کا تسلیح سے شوک کریئے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کریئے گا یہ جی ماشاءاللہ شوک کریں میں نے آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ انشاءاللہ روح راضی کرنے والے کبوتر ہوں گے یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ شوک آپ کے سامنے یہ جوڑا جونس ہے جی لگنے والا ہے یہ جو پہلے نمبر میں آپ کو جوڑا دکھا رہے ہیں یہ جوڑا لگنے والا ہے اور جو دوسرا جوڑا ہے وہ بریڈر ہے وہ بھی میں انشاءاللہ دکھاتا ہوں آپ کو تو اس کے نرکے کندے کا شوک کریں جال میں پڑے رہنے کی وجہ سے تھوڑا بہت گندہ ہو گئے کیونکہ یہ لاہور میں برساد بہت تھی بارشیں لگیں نہیں تھی جس کی وجہ سے تھوڑا بہت گندہ ہے کبوتر باقی نومہ پارس کا جونس ہے وہ کام ہے نومہ بھینکہ بھائی اس نے یہ دیکھیں ماشاءاللہ لیں دوستو یہ دوسری سیڑ کی کندے کا شوک کریں بہت ہی خوبصورت میل ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں سنگل پتی ٹیل ہے کچھ پنجیں ہیں جامنی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب اس کا آر میں آر چیک کریں ماشاءاللہ یہ دیکھیں دیکھیں لیں جی دوستو مادی لگیے مادی لگنی ہے اس کے ساتھ مادی کا بھی لیول چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ لیں دوستو مادی کی آنکھیں شوک کریں مادی لائل آلانک ایسی میری فیوریٹ ہیں لائل آلانکوں کا مجھے جنون کی عطاق ہے میں نے وہ لائل آلانک کے بھی دکھائی ہے جو میں گھر سے اڑا رہا ہوں ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ شہر داری میں ان کا جونس ہے نا بہت اچھا ریزلٹ ہے بہت اچھا ریزلٹ ہے کہ پہلے دن بھی اگر بچہ اڑتا ہے نا تو الحمدللہ الحمدللہ خجل خوار ہوگے نا واپس گھر آگے پاؤں لگاتے ہیں وہ الحمدللہ اور کچھ دوست بھائی کمنٹ کر رہے تھے کہ بھائی یہ جو لالانک ہے نا آپ نے بہت زیادہ تیز کر دی ہوئی ہے تو تیز ہونے کی وجہ سے نا جب آپ ٹمپریچر ہوگا نا تو یہ کبوتر کام نہیں کریں گے تو میرا نا چکر نہیں لگ رہا ٹائم کی چھوٹری جائے تھوڑی میرے پاس ورنہ میں آپ کو ایسی لالانک دکھاؤں جن کے بے پناہ ریزلٹ ہیں بے پناہ ریزلٹ ہیں ان کے کبوتروں کے اور انشاءاللہ میں کوئی نہ کوئی ٹائم نکال کے ضرور وہ ویڈیو بناؤں گا اور ان کی کوئی میرے خواہ سے تیسری کے چوتھی پیڑی ہے جس نے وہ بلیڈ لائن سمبھالی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ میرے پاس جو لالانک اڑری ہے نا یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ اس سے بھی زیادہ کنداری لالانکھیں ہیں اور جیٹھ میں ان کے شام رات آٹھ ہٹھ بجے کے پرچے ہیں پرچے مجود ہیں ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی زبانی کلامی بات نہیں ہے ان کی کبوتروں کی پروازیں ہی نہیں پوری ہوتی ہیں بھائی اور انشاءاللہ میں وہ پوری ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ بناؤں گا عمر بھائی کے ساتھ ٹائم دیسائیڈ کروں گا اور اسطاد خالص صاحب جو عمر بھائی کے والد صاحب ہیں ان کے ساتھ ٹائم سیٹ کر کے عمر بھائی اور اسطاد خالص کے ساتھ ان کے گھر جاؤں گا میں جن کے گھر وہ بلیڈ لائن پڑی بھی ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو پتہ ہے میں ایسے زبانی کلامی بندوں کی نامہ ویڈیو بناتا ہوں نہ مجھے شوق ہے میں خود بھی اسی چیز کا قائل ہوں کہ میرے پاس بھی کچھ چیز پڑی بھی ہو نا وہ ریزلٹٹ پڑی بھی ہو کیونکہ مجھے مزہ ہی تاب آتا ہے کہ جب بچہ گھر کا اڑ کے بیٹھ رہا ہو لال آنکھ ہو سیال گٹی ہو ٹیڈی ہو کوئی بھی ہو وہ اچھا تب ہے جب وہ پرفارمس دکھائے گا اڑ کے گھر بیٹھے گا فینسی کب ہوتا رکھنے ہیں تو پھر تو بندہ رویل رکھ لیں جو صرف ڈیکوریشن پیس ہیں یا فینسیوں میں کام کر لیں جو ٹیڈی ہیں گولڈن ہیں ان کا کام ہے اڑنا تو اچھا وہی ہے جو اڑ کے گھر بیٹھے تو باقی آپ کو ابھی یہ مادی کا شو کرواتے ہیں دوسری آنکھا دھوپ میں شو کرواتے ہیں آپ کو اور دوسرا میرا جونسا بریٹر جوڑا ہے مادی پھر انڈو پہ آئی بھی ہے لیکن پھر بھی میں شو کروانا پڑے گا ذرا احتیاط سے شو کروانا پڑے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ مادی کی دوسری آنکھا شو کروانا پھندہ آپ کو دکھا دیا یہ مادی کا کلر یہ دیکھیں مادی ابھی ساف ہوگی یہ جال میں جال میں پڑی میں ویسے بھی تھوڑا بہت گندے ہوئے ہیں کبوتر یہ مادی کا سٹینڈ میں دکھا دیتا ہوں اگر یہ کھڑی ہو گئی تو لیں ماشاءاللہ کھڑی ہو گئی مادی پھر ہو گئی یہاں بھی یہ بڑھ بڑا رولا کیونکہ میں نے یہاں پھٹیاں پھیری ہوں یہ کبوتر اپنے جوڑوں مالا کے لیے تو ان کے بس آپشن ہوتی ہے زیادہ تو اس وجہ سے نا یہ کبھی اوڑ کے ادھر پھوڑکی ادھر پھوڑکی ادھر پھوڑکی ادھر ہو جاتے ہیں چل یار یہ دروازہ کھول دے کیونکہ بس اگرہ ہو جائے گا اندر لیں جی دوستو یہ مادی بیٹھی ہوئی انڈا دینے کے لیے پتہ نہیں اب اس نے انڈا دے لیا یا دینے والی ہے نہیں جی بھی دینے والی انڈا اس کا جل سے جل جو ساں وہ شوق کرواتے ہیں یاری کیمرہ تو پکڑ دے رہے ہیں نرم آد سے اس میں پھوڑ رہا ہوں بڑی قیمتی مادی ہے اس کا زیادہ نہیں بس آنکھ شوق کرواتے ہیں قیمتی مادی ہے اور اس کا بڑا اتحاد سے وہ اتحاد سے کرنا بڑے گا کیونکہ نا جولی اس کی فل اس مادی ہے اس میں لگ رہا تھا کہ جیسے انڈا دے دیا اس میں لیکن انڈا اس نے دینا ہے ابھی سو سب سے پہلے تو یہ کلر دیکھیں مادی کا ماشاءاللہ اور یہ میری فیوریٹ مادی ہے فیوریٹ جوڑا ہی ہے یہ میں نے اندر لگایا ہوگا یہ دیکھیں کندہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ٹیل اس میں میں بس شورٹ سا آپ کو شوق کرو مہوں گا اور ابھی یہ تھوڑی سی آنکھ ٹھنڈی کر گئی ہے اندر رہنے کی وجہ سے کیونکہ یہ اب میرے خیال سے مہینہ ایک ہی ہونے لگا ہے اس مادی نے دھوپ نہیں دیکھی اس مادی میں دھوپ نہیں دیکھتے ڈائل دیکھیں کتنا بڑا ہے اس کا آپ کچھ دھوپ میں بھی ذرا شوق کروا دوں نا یہ دیکھیں لیں ذرا مزہ لیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو میں ایڈیان بھی دینے لگا ہوں کیونکہ یہاں پر جو میں مادیاں بند کرتا ہوں ان کو پھر وہ وائٹمین وغیرہ جو ان سے نا وہ نہیں ملتے پورے اور فلائی بھی نہیں ہوتی ہی تو اندر سپیشلی جو مادیاں میں لگاتا ہوں نا ان کو میں جو اندر مادیاں میں لگاتا ہوں نا ان کو میں اکثر ایڈیان دے دیتا ہوں یہ ایڈیان دے دی ہے اس کو انشاءاللہ ایزی لی بلکل انڈا دے دی گئی ہے اور یہ انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ آج ہی انڈا اتار دے گی مجھے تو تھا کہ ابھی اتارا ہوگا انڈا اس میں لیکن ابھی اس نے انڈا نرکا آجیں اس آجی بھائی دی ہار کے لئے ہوگئے ہیں اس کے پر راہب ہو رہے ہیں لیں جی ماشاءاللہ شوق کریں نرکا بھی میار چیک کریں لیں اور یہ مکمل کبوتر ہے ہڈی جوڑ پرفیکٹ ہے ان کا چار اونگلیوں کی ہڈی ہے جتنے بھی آپ کو کبوتر دکھائیں اس ویڈیو میں اس سب کے ہڈی جوڑ مکمل ہے یہ دیکھیں ہڈی جوڑ بلکل چار اونگلیوں کی ہڈی ساتھ ہی ٹھک میں جوڑ اور جوڑوں کی جگہ بھی جہاں بھی پرفیکٹ ہونے چاہیے ہیں یہ پنجے ہیں جی یہ دیکھیں یہ ٹیل بیلنس ہے اور گرمی پڑی ہے جی مطبہ جی بھی اپنی بھی اس ٹائم یہ دیکھیں نرکا کندہ کٹنگ ہویا درمیان میں سے تھوڑا تھے جی نا کٹا ہویا بیچ میں سے یہ اندر رہ رہا ہے جی نا یہ بھی پنجروں میں گندے ہو گئے ہیں باقی ہے اس کی مورت ہے یہ بھی مورت ہے یہ دیکھیں اور ابھی ان کپوٹر نے میرے دانا پر گرے ڈال دیا ہوا ہے ابھی انہوں نے دانا شانک کھا لیا ہوا ہے اگر یہ دانا شانک کھائے بھی ہوتے تو یہ پورا سٹینڈ دیتے ہیں تو بندے کی روح راضی ہو جاتی ہے یہ اس طرح کے ماشاءاللہ یہ صرف خوبصورتیاں نہیں ہیں ان میں مضبوطیاں بھی بھوری ہیں آئیں درہا میں دکھاؤں یہ دیکھیں یہ دیکھیں وہ گندے ہوئے ہیں بیٹھوں سے اس نے اپنا نیسٹ وغیرہ نیسٹنگ وغیرہ کی ہے تو وہ بیٹھی رہتی ہے تو اس پر ہی گندہ ہو گیا تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو دوستو امید کرتے ہیں آپ دوستو بھائیوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ کسی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال اٹھئے گا اللہ حافظ موسیقا